بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وزٹ آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ بینک کے بینہ اوپن کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس یو بی ایل کا اپلیکیشن ہونا چاہیے یہ اپلیکیشن سے ہی آپ لوگ اس کو اوپن کر سکیں گے اور نہایتی آسان طریقے سے اس کو اوپن کریں گے اور آپ لوگ بینک بھی نہیں جا سکیں گے نہیں جائیں گے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو کوئی ڈاکومنٹ رکائر نہیں ہے جسٹ آپ لوگوں کا انائیسی ہونا چاہیے اگر آپ لوگوں کے پاس اپنا انائیسی ہے اور آپ لوگوں کے پاس موبائل نمبر ہے جو کہ آپ کے انائیسی پہ ریجسٹرڈ ہے تو آپ اس اکاؤنٹ کو بہت آسان طریقے سے اوپن کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں نے یو بی ایل کی ویب سائٹ میں جا کے اس کی جو سیمارٹ چوائز بگین ویت یور سیمارٹ اکاؤنٹ کی میں نے ڈیٹیل جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے اوپن کی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو نیچے آئیں گے تو یہ یو بی ایل ڈیجیٹل اپلیکیشن آپ لوگوں کو انسٹال کرنا ہوگا موبائل میں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو انسٹنٹلی انلوک یور فینانسل فریڈم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ لوگوں کا موبائل نمبر آپ لوگوں کے نام پہ ریجسٹرڈ ہونا چاہیے نیچے آ لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے ٹرمز اینڈ کنیشن جان لیتے ہیں اور یہاں پہ نو انیٹل ڈیپوزٹ ہے جیسے کہ آپ لوگ بینک میں کوئی اکاؤنٹ اوپن کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو کوئی بھی انیٹل ڈیپوزٹ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پہ پانچ سو روپیہ یا ایک ہزار اس ٹائم پہ یہاں پہ کوئی بھی انیٹل ڈیپوزٹ نہیں ہے یہ شرط نہیں ہے یہاں پہ اور نو منیمم بیلنس رکوائرمنٹ ہے کوئی بھی بیلنس جو ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگوں کا یہ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اگر زیرو اس میں بیلنس ہے تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ بہت اکاؤنٹ ہیں ان کی کیٹیگریز ہیں ابھی جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بینکنگ کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ جب بھی آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کرنے جا رہے ہیں بینک میں بزنس مین ہے یا اپنے بزنس کے لیے اپنے کاروبار کے لیے کوئی بھی اکاؤنٹ آپ لوگ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں بینک میں جا کے تو آپ لوگ اپنا اس بینک اکاؤنٹ کا پہلے ڈیٹیل چیک کیا کریں آپ خود چیک کیا کریں بینک والے آپ لوگوں کو نہیں بتاتے کوئی بھی وہاں پہ آپ لوگوں کو نہیں بتائے گا جو بھی اکاؤنٹ آپ لوگ چوز کر رہے ہیں اپنا اوپن کروانے جا رہے ہیں تو آپ لوگ پہلے اس اکاؤنٹ کی ڈیٹیل جو ہے وہ دیکھ لیا کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو نو پروف آف انکم تو یہاں پہ کوئی بھی آپ لوگوں کا انکم پروف نہیں چاہیے جسے کہ آپ لوگ اگر بینک میں جائیں گے یا پھر کوئی اور اکاؤنٹس ہیں تو آپ لوگوں کو وہاں پہ اپنا پروف آف انکم دینا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کوئی بھی پروف نہیں چاہیے ہوتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور آپ لوگوں کو بینک کا جنجٹ بھی ختم ہو چکا آپ لوگ اپنے موبائل کے ذریعے ہی اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان اکاؤنٹ فور ایوری ون تو آل پاکستانی ریسیڈنس ایج یعنی اٹھارہ سال سے اوپر والے جتنے بھی بندے ہیں وہ اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں سیمارٹ اکاؤنٹ یوں اونلی لیٹ تھری تنگ دیر تنگ اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ تین چیزیں روکارمنٹ ہے یور سی این ای سی فور ایڈنٹیفکیشن آپ لوگوں کی جب ایڈنٹیفکیشن لے لیں گے تو صرف آپ لوگوں کا سی این ای سی کارڈ ہونا چاہیے اس کے بعد موبائل نمبر لنکٹو یور سی ای سی آپ لوگوں کا موبائل نمبر آپ لوگوں کے نام آپ لوگوں کی سی این ای سی پہ ریجسٹر ہونا چاہیے یور فرنٹ کیمیرہ فور سیلفیز ویریفیکیشن آپ لوگوں کا جو موبائل کا فرنٹ کیمیرہ ہے وہ سیلفی کے طور پر استعمال کر کے آپ لوگوں سے ویریفیکیشن لی جائے گی یہ آسان طریقہ ہے نہائیت یہ آسان طریقہ ہے اور یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ جن بھائیوں کو اکاؤنٹ اوپن کرنا نہیں آتا ہے یا اوپن کروانا چاہ رہے ہیں اکاؤنٹ آن لائن تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کا اکاؤنٹ اوپن کر کے دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیچے آ جاتے ہیں اس کے ٹرمس انڈ کنڈیشن یا پھر ان کے شیڈول آف چارجز اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ لوگ ان کے شیڈول آف چارجز یا ٹرمس انڈ کنڈیشن باقی دیکھ سکتے ہیں سویفٹ ایسے سیملیس سیٹ اپ ہے یہ ان کی جو ایڈز ہے وہ دی گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد 24-7 بینکنگ ویٹ یو بیل ڈیجیٹل ایپ اینڈ نیٹ بینکنگ تو یہ نیٹ بینکنگ آپ لوگ اس میں 24 گھنٹہ ہفتے میں یہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد میکسیمم اکاؤنٹ بیلنس آف پی کی آر 1 ملین ہے تو اس اکاؤنٹ میں جو میکسیمم اکاؤنٹ بیلنس ہے آپ اس میں 1 ملین تک آپ اس میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے زیادہ آپ لوگ نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ جو وہ الگ ہوتے ہیں ان کے لئے وہ پروف آف انکم چاہیے ہوتا ہے اس میں پھر انلیمیٹڈ جو ہے وہ منیمم بیلنس رکوائر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نیچے آتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ مانٹلی سینڈنگ اینڈ ریسیونگ لیمٹ جو ہے وہ بھی 1 ملین ہے سیلیکٹ یور پرفر اکاؤنٹ ٹائپ اسلامک اینڈ کنونچنل تو یہ دونوں کٹیگری میں آپ لوگ استعمال یوز کر سکتے ہیں اپن کر سکتے ہیں اکاؤنٹ پہلا اسلامک میں بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا کنونچنل میں اس کے بعد ہم نیچے آ لیتے ہیں اور یہاں پہ فری انچورنس تقافل کوریج ہے آپ لوگ اس میں یہ سروس بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نیچے آ جاتے ہیں تو یہ ایک سیونگ پلان ہوتا ہے آپ لوگ اس میں اپنا منی اینڈ پلانٹ جو ہے وہ بھی آپ لوگ اس میں یہ سروس حاصل کر سکتے ہیں اس میں آپ لوگ اپنا نو پیپر نو آسل ہے یعنی جو سیمارٹ اکاؤنٹ میں یا پھر کوئی بھی ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو منتلی یا پھر جو ایرلی یا سکس مونت میں جو اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگ یہاں سے اس میں لے سکتے ہیں آپ لوگوں کو آئیں گے منتلی یا پھر جو بھی آپ لوگ یہاں پر سیلٹ کریں گے یور موبائل فون ایز ناو یور ڈیوٹ کارڈ تو یہ سروس جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھی سروس اس میں موبائل جو یو بیل سمارٹ اپلیکیشن ہے اس میں یہ سروس آویلبل ہے جیسے کہ پی کرتے ہیں کوئی بھی پی موبائل کے ذریعے وہ بھی اس میں آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ تھی سمارٹ اکاؤنٹ کی ڈیٹیل جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے آپ لوگ یو بیل ڈیجیٹل اپلیکیشن کو انسٹال کریں اور اس کے ذریعے آپ لوگ اپنا یو بیل سمارٹ اکاؤنٹ اوپن کریں اور ان سروسز سے فائدہ اٹھائیں تو نیکسٹ ویڈیو میں ان کے جو ٹرمسین کنڈیشن ہے یا پھر شیڈول آف چارجز ہے کیونکہ جب بھی آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کریں شیڈول آف چارجز کو ضرور ریڈ کیا کریں ان میں کون کون سی چیزیں ایڈ کر دی گئی ہے فیسز کے حوالے سے کون سی فیس آپ لوگوں کو پی کرنی ہوگی یا کون سی نہیں کرنی ہوگی تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے لازمان دیکھ لینی ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی بات سمجھ میں آگئے ہوگی کوئی بھی کوشن ہو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور پوشیے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ریپلے ضرور دے دوں گا اپنا بہت خیال رکھیے گا دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ بھائیو تک پہنچ سکے اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ